اسلام علیکم کچن وید میروں میں حاضر ہوئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ٹپ اور یہ ٹپ ریلیٹڈ ہے کچن سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ چولہ بہت بری طرح سے گندہ ہو چکا ہے اکثر کوکنگ کرتے ہوئے چیزیں چولے کے اوپر گر جاتی ہیں اور چولہ بری طرح سے جل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے دو دوبلتے اوپلتے اکثر چولے پر گر جاتا ہے آج میں آپ کو اس کی مکمل صفائی بتاؤں گی کیسے آپ آسانی سے گھر پر تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ یہ چولے کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں گیس کا چولہ سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ چولہ بہت بری طرح سے گندہ ہو گیا ہے اس کے اوپر دو دوبل کے گر گیا تھا اور پھر اسی کے اوپر میں کوکنگ کرتی رہی ہوں تو چولے کے اوپر یہ کالا نشان بن گیا ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں یہ میں نے لیا ہے لیکویڈ سوپ جو ہم برطن دھونے کے لئے لیکویڈ سوپ استعمال کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چولہ کتنا زیادہ جلا ہے گندہ ہے اس کے حساب سے ہم یہ کوانٹریٹی اس کی لیں گے میں نے لیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون اور یہ میرے پاس ہے سفیز سرکا یعنی وائٹ وینیگر اس کی جگہ پہ آپ لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے سفیز سرکا لیا ہے یہ بھی میرے پاس 3 سے 4 ٹیبل سپون ہے اور یہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی کھانے والا سوڈا بیکنگ پاودر اس میں استعمال نہیں کرنا بیکنگ سوڈا تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو اس میں بیکنگ سوڈا ہی استعمال کرنا یہ تینوں چیزوں سے اس چولے کو میں بہترین صاف کر دوں گی یہ تینوں چیزیں بہت ہی آسانی سے آویلیبل ہوتی ہیں اور ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں ان تینوں چیزوں سے میں آپ کو چولے کی صفائی کا طریقہ بتاؤں گی آئیے اب میں چولے کو صاف کرنا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے جتنے حصے میں چولے کے اوپر یہ کالا نشان ہو یعنی جل جائے تو اس کے اوپر آپ اس طرح سے سپون کی مدد سے سرکے کو پھیلا دیں اگر آپ کے پاس سرکا آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ سرکے سے صاف کرتے ہیں اور کچھ لوگ لیمن جوز سے دونوں سے ہی بہترین صاف ہوتا ہے میرے پاس دونوں چیزیں اویلیبل تھیں لیکن میں نے سرکا لیا ہے اور سرکا پھیلانے کے بعد اب اس کے اوپر ڈال دوں گی میں لیکویڈ سوپ ڈیش سوپ جو ہم کببرتن دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے بھی اتنے ہی حصے پہ سپون کی مدد سے پھیلا دوں گی لیکویڈ سوپ ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالنا بیکنگ سوڈا تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے اس سے بہت ہی جلدی صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح سے میں تمام حصے کے اوپر چھڑک دوں گی اب یہ دیکھیں اس کے اوپر لیکویڈ سوپ سرکا اور بیکنگ سوڈا میں نے ڈال کے پندرہ سے بیس منٹ ساف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے ہم تاریں بھی کہتے ہیں اور اس سے اب میں اس کو اچھی طرح سے رگڑ کر ساف کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے جتنا بھی کالا حصہ تھا وہ ساف ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے چھولا جو ہے وہ ساف ہو گیا ہے اس سے بھی زیادہ اگر چھولا جلا رہا ہے تو آپ ان تینوں چیزوں سے چھولے کو بہت آسانی سے ساف کر سکتے ہیں تینوں چیزیں ڈال کے اس سے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ ان تاروں سے اس کو رگڑ کر ساف کر لیں تاروں سے رگڑنے کے بعد اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی پیپر ٹاول یا آپ ٹیشو پیپر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تاکہ جو فالتو پانی ہے وہ یہ ایبزورپ کر لیں اور اس کے بعد میں اسے گیلے کپڑے سے دو تین بار ساف کر لوں گی اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ گھن نکلا ہے اس ٹیشو پیپر کو میں پھینک دوں گی دوسرا لے لوں گی اور اس سے بھی میں باقی کے چھولے کو ساف کر لوں گی پہلے ٹیشو پیپر سے ساف کرنا اس لئے ضروری ہے یہ کپڑا جو ہے وہ اتنا زیادہ ایبزورپ نہیں کرے گا یہ پانی ٹیشو پیپر فوراں کر لے گا اس کے بعد آپ اسے گیلے کپڑے سے اچھی طرح سے دو تین بار ساف کر لیں کپڑے کو پانی سے دھو کے نچوڑ کے میں اسے دو تین بار اس طرح سے ساف کر لوں گی تاکہ چولہ بہت اچھی طرح سے ساف ہو جائے اب یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا چمک چکا ہے اس کے اوپر جتنا بھی کالا نشان تھا وہ بہت ہی آسانی سے ساف ہو گیا ہے اچھی طرح سے چولے کو میں نے ساف کر لیا ہے اکثر اوقات جو ہے وہ چولے کے اوپر یہ چیزیں بھی گندی ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو آپ کیسے ساف کریں گے کہ آپ نے پانی کے اندر تمام چیزیں یہ تینوں چیزیں ڈال دینی ہیں اور اس کے بیچ میں یہ ڈپ کر کے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد اسے سکریپر سے رگڑ کر ساف کر دیں تو آپ کے پاس چولے کی تمام چیزیں بھی ساری ساف ہو جائیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولہ بلکل نئے جیسا ہو چکا ہے چمک رہا ہے اور بہت ہی آسانی سے میں نے اسے کم وقت میں ساف کر لیا ہے اس ٹپ کو آپ ضرور گھر پر ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ